غزہ میں اسرائیلی بربریت کے باوجود سہنی حکومت کا جانی نقصان کم نہ ہو سکا شمالی غزہ میں فلسطینی مضاحمت کاروں کے حملے میں دو سہنی فوجی حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے اسرائیلی فوج کے مطابق دونوں فوجی شمالی غزہ کے علاقے بیت اللہیہ میں فلسطینی مضاحمت کاروں سے فائرنگ کے تبادلے میں حلاق ہوئے حلاق ہونے والے اسرائیلی فوجیوں میں ایک بائیس سالہ کیپٹن اور ایک اکیس سالہ اسطاف سارجنٹ شامل ہیں فلسطینی مجاہدین نے غزہ کی پٹی کے اطراف واقعے سہنی کالونیوں پر بھی درجن اور راکٹ برسائے فلسطینی ذرائع ابلاغ کے مطابق فلسطینی مجاہدین کے جانب سے راکٹ حملوں کے بعد سہنی برسنیوں سے سائرن کی آواز سنائی تھی گئے اسرائیلی میڈیا کے مطابق سات اکتوبر دوہزار تئیس سے جاری جنگ میں اب تک سات سو ستاندھے اسرائیلی فوجی حلاق اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں اپنے تازہ ترین آداد و شمار میں سہنی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ پٹی کے خلاف جنگ کے آغاز سے اب تک پانچ ہزار تین سو اکتیس سہنی اہلکار اور فوجی زخمی ہو چکے ہیں جن میں سات سو اناسی فوجیوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے ادھر اسرائیلی فوج کے سینئر آفسرز نے وزیراعظم نتنیہو کو بتایا ہے کہ ہماس کے پاس موجود یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جنگ بندی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی انچالیجنس اور سیکیورٹی چیفز نے وزیراعظم کو بریفنگ میں بتایا کہ ہماس کے پاس موجود اسرائیلی یرغمالیوں کی حالت نازک ہے اور ان کی رہائی کے لیے اب جنگ بندی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اسرائیلی جنرلز نے بتایا کہ بیشتر ارغامالیوں کا وزن خوراک کی کمی کے سبب آدھا رہ گیا ہے ایسے صورتحال میں موسم سرما میں ارغامالیوں کی زندگیوں پر سوالیاں نشان ہیں ارغامالیوں کی رہائی کے لیے اسرائیل میں مظاہریں بھی جاری ہیں اور اس دوران مظاہرین نے اسرائیلی وزرعظم نتنیاہو کے گھر پر حملہ بھی کیا غیر ملکی میریا ریپورٹ کے مطابق دو فریش مم نتنیاہو کے خیسریہ میں موجود گھر کے باغ میں گرے تاہم کوئی رقصان نہیں ہوا اس دوران نتنیاہو اور ان کے خاندان کو کوئی فرد گھر پر موجود نہیں تھا جبکہ اسرائیلی وزرعظم کے گھر پر حملے کے الزام میں تین افراد کو گرفتار کر لیا گیا ریپورٹ کے مطابق نتنیاہو کے گھر پر حملے پر بیان دیتے ہوئے اسرائیلی وزرعظم نے کہا کہ تمام ریڈ لائنز پار کر لی گئی ہیں یہ ممکن نہیں کہ اسرائیلی وزرعظم جنہیں ایران اور دیگر مضاہمتی قوتوں کے جانب سے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انہیں اب اپنے گھر سے بھی ایسی صورتحال کا سامنا رہے ادھر کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشواہ پوپ فرنسلس نے غزہ پر اسرائیلی حملوں پر نسل کشی قرار دینے کی تحقیقات کی تجویز دی عرب میڈیا کی مطابق اپنے نئی آنے والی کتاب میں غزہ میں ممکنہ نسل کشی کے حوالے سے اختباسات پر تفسرے میں پوپ فرنسل نے کہا کہ غزہ میں ممکنہ نسل کشی کی بین الاقوامی تحقیقات ہونی شاہی ہیں پوپ فرنسل نے کہا کہ بین الاقوامی ربیرادری غزہ میں اسرائیلی فوج کی کاروائیوں کی نسل کشی کے زمنے میں آنے کی تحقیقات کرے اس سے قبل پوپ فرنسل اسرائیل کے ہاتھوں شہید فلسطینی بچوں کے لیے بھی آواز اٹھا چکے ہیں اور لبنان پر اسرائیلی حملوں کو اخلاق سیاری قرار دے چکے ہیں دوسرے جانب غزہ پر اسرائیلی حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اسرائیلی فوج نے غزہ پر حملوں میں اضافہ کر دیا بیت اللہیہ نصیرات اور بریش پناہ گزین کیمپو پر وحشیانہ بمباری سے مزید 110 فلسطینی شہید ہو گئے ادھر اسرائیلی تاریختان اعلان پاپے کا کہنا ہے کہ غزہ میں نسل کشی ایک ایسی حکومت کے ہاتھوں انجام پا رہی ہے جو اس طور کو فلسطین کو تباہ کرنے کا تاریخی موقع سمجھ رہی ہے اعلان پاپے نے کہا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے بس نسل کشی ہی کہا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ صرف قتل عام ہونے والوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے ہے کہ ان اقنامات کے پسے پردہ ایک فکر ہے اور وہ یہ ہے کہ غزہ اور فلسطینیوں کو نابود کیا جا سکتا ہے اعلان پاپے نے کہا کہ اسرائیل کی موجودہ حکومت بلکہ سہنیت کی خواہش رہی ہے کہ اسرائیل فلسطین کے تصور کے خاتمی کے بعد ایک یہودی ملک بنے اعلان پاپے نے مزید کہا کہ مقبوضہ سرزمینوں میں سیکلر اور انتہا پسند یہودیوں اور دائے اور بائے بازو کے مابین درار پڑ گئی ہے اسرائیل کی معاشی مشکلات بڑھ گئی ہیں عالمی سطح پر بھی اسرائیل مزید الک تھلک پڑ چکا ہے امریکہ کے یہودی معاشرے میں بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی جانب کوئی رغبت نہیں رہی اور سہنی اپوزیشن کے بقول اسرائیل کے پاس پیش کرنے کے لیے اب کچھ نہیں رہا اس لیے اسرائیلیوں کی بڑی تعداد مقبوضہ سرزمینوں کو چھوڑ کر جا رہی ہے